اتفردیس کے پیلی بھیت کے پورم پور نگر کے محلہ رجا گنج نواسی موسم بانو پتنی اسلام نے سنیوار پولس کو دیئے شکایتی پتر میں بتایا کہ اس کی سادھی پانچ مہا پورو اسلام پتر رفیق کے ساتھ ہوئی تھی آروپ ہے کہ پریجنوں نے اپنی حیثیت کے انسار دان دہیج دیا تھا جس سے ناراض ساس اور نند نے بیبھائیتہ کی پٹائی کر گھر سے نکال دیا تھا بیبھائیتہ اپنے پتی کے ساتھ بریلی میں قرائے پر رہ رہی تھی آروپ ہے کہ نند نے فون پر بتایا کہ امی کی طبیعت خراب ہے آپ لوگ دیکھنے آ جاؤ بیبھائیتہ اپنی ساس کو دیکھنے پورن پور پہنچی جہاں اس کی ساس اور پانچو نند نے گھر سے اترکت دہیج لانے کا دواب بنایا ویرود کرنے پر ساس اور پانچو نند نے بیبھائیتہ کی پہلے تو ڈنڈوں سے پٹائی کی اس کے بعد بجلی کا کرنٹ لگا کر کمرے میں بند کر دیا کسی طرح پڑوسیوں نے بیبھائیتہ کو چھڑایا جانکاری لگنے پر بیبھائیتہ کے پریجن پہنچ گئے میں محسیم ہوں ہمارے سہر کا نام محمد اسلام ہے ہم بریلی میں رہتے تھے کیونکہ سادی کے ایک ہفتے بعد ہمارے جاندوں نے لڑائی کر دی تو ہم بریلی میں کراہے پہ رہنے لگے کی لڑائی جھگڑانا ہو پھر ہمارے جاندوں نے فون کیا وہاں سے ہمیں پلانے کیے کہا کہ ہمیں کی تیبت گرہ ہوئے تو ہم جائے وہاں پہ تو ہمارے لیے لاتھی ڈنڈہ سب تیار رکھا تھا ہمیں مارا کاٹ لیا موائل پور دیا ہمیں کرنٹ لگایا پہرنٹ ہمارے پور کو لے جا کے پر ہمارے انسان نے ہمیں چھوڑایا تو انہیں ہمارے انسان کو ہی نوچہ مارا ہمیں کمرے بند کر دیا ہمارے ساس نے کسی طرح سے محلے والے آئے انہیں ہمیں باہر لکھالا تو دوسرے گھر میں ہم بھاگ کیے گئے صاحب تو بہت سے بھی ان کو گالیاں ملی پڑوسیوں کو تو انہیں ابھی ہاتھ چھوڑے کی باہر لکھا جاؤ ہمارے انسان نے ہمیں بچانے کوشش کی ہم دونوں بھاگے تو ہمیں بہت بری طرح سے مارا ہمارے پیٹ پر لاتے ہمارے ساس میں کوئی پال نوچڑا تو کوئی گلات ہمارے پر کوئی میری ٹانگیں پھاڑتا ہے ایسے کھیچ کھیچ کے مارے صاحب کوئی آگے نہیں بڑا ہمیں پیوسی حالت میں اتنی بری دوسہ کی انہیں ہمارے سور کے پر دنڈا چلایا تو پڑوسیوں نے ہمارے تین لڑکے پر چیدے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ساس نندوں نے بھارا مجھے پیاری اپنے گھر سے دہج لے گیا تو رہے باپ نے دیا کیا ہے پچاس اجار روپے لے گیا پولر لے گیا لے گیا باپ نے کیا دیا تجھے جب تجھے لے گیا تب ہی تجھے رہنے دیں گے صاحب صاحب کے بعد ہمارے سارا مال چھلیا جب میں کہے گا تجھے سسرال کا سارے کپڑے مال صاحب چھلیا ہمیں